اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد ادری سوان ایڈوکیٹ اور دوستو لاہور میں ایک اور بڑا واقعہ سامنے آیا ہے کہ پہلے محینار پاکستان کے والے سے پوری دنیا میں ایشو اشالا گیا اس پر بات بھی ہوئی پرو بھی ہوئی کانٹر بھی دونوں طرف سے بات اس پر ہوئی تو ابھی جو لوگ ویکٹم بلیمک کر رہے تھے ان کے لیے یہ بھی ایک بڑا میں سمجھتا ہوں جی ان کے لیے ایک سامنے آنے والے موہ پہ تماشا ہی سمجھ لیں کہ اب ایک اور خاتون اور اس کی بیٹی جو ویارڈی سے تشریف لائیں لاور اپنے کسی کام کے سلسلے میں ان خواتین نے رکشہ آئر کیا اور یہ رکشے پر سفر کر رہی تھی تو وہی رکشے کا ڈرائیور اور اس کا ایک ساتھی کلپٹ ان دونوں لوگوں نے ان خواتین کو لے جا کے ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی انہیں جنسی تشہدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد جب ان خواتین کو وہاں سے جب یہ نکلی ہیں تو انہوں نے فوراں قریبی تھانے میں جا کے رپورٹ درج کروائی اور میں سمجھتا ہوں جی کہ اس لاور کی پولیس نے اس تھانے متعلقے کی پولیس نے بروقت ایکشن لیا اور چھے گھنٹوں کے اندر ان کلپٹس کو گرفتار کیا جب بہت بڑی بات ہے جو بہت قابل ستائش بات ہے اگر اس طرح ہمارے سٹیٹ میں بسنے والے تمام شہری اور ہمارے سٹیٹ کے قانون نافذ کرنے میں تمام ازاریں تو میرے خیال میں ہم اپنے تمام ان بلڈنگ گروپس کو بچا سکتے ہیں جو آئے روز ہمارے ملک میں واقعات ہو رہے ہیں ہم اس پر قابل پا سکتے ہیں تو برحل جو لاور کا واقعہ تھا اس واقعے کے والے سے بہت سے لوگوں نے اس پر پرو اینڈ کانٹرہ بات کی چونکہ وہ بہت بہت ظلم ہوا اتنے بڑی تداد میں لوگوں نے خاتون پر حملہ کیا اور جس میں بہت زیادہ خاتون کی فیور بھی کی گئی اور اس کے علاوہ اس خاتون کو تنقیدہ نشانہ میں بنایا گیا تو برحل اس مذکورہ کیس میں ظاہر ہے ان خواتین کا قصور تو کوئی نہیں تھا کیا ان خواتین نے پردہ نہیں کیا ہوا تھا کیا ان خواتین نے کوئی ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے جو قابل اطراز تھے تو برحل یہ جو ہمارے متس ہیں یہ بلکل میرے خلال میں ایک سائٹ پر نہیں رکھ دینے چاہیے کہ لوگوں کو بیجاد تنقید بلکل نہیں کرنے چاہیے لوگوں کو بیلنس پر بات کرنے چاہیے ہمیں انصاف کرنا ہوگا ہمیں کوئی بھی ایشیو ہے اس پر بیلنس پر بات کرنا ہوگی اور ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا ہوگا ہاں اگر مظلوم سو کارڈ مظلوم ہے اگر اس کے ساتھ ظلم نہیں ہوا وہ اگر ایسا کوئی ڈرامٹائز کر رہے چیزوں کو تو پھر اس کی فیور کتن نہیں کرنے چاہیے تو برحل ہمیں دین اسلام پردے کا درست دیتا ہے دین اسلام مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا درست دیتا ہے اور اس طرح خواتین کا پردہ جو بالکل ٹکلیر ہے اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہیں تو برحل ہمیں دین اسلام کے سنائری اصولوں کو دیکھتے ہوئے ان پر عمل داری کرتے ہوئے اپنی خواتین کو بچانا چاہیے اور ہمیں خواتین کے حوالے سے اور بچوں کے حوالے سے خاص حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں ان ولنربل گروپس کا خیار رکھنا چاہیے ان ولنربل گروپس کو ہمیں پروٹیکشن دینی چاہیے اور اس کے لئے ہمیں جو نے تمام لوگوں کو تمام شہریوں کو ہمیں ایک پیچ پیانا ہوگا ہمیں سر جوڑ کے ان کلبرٹ کے خلاف بات کرنا ہوگی جو آئے روز ہمارے بچوں کو ہماری خواتین کو راستہ کر رہے ہیں ان پر مظالم ڈائے جا رہے ہیں تو برحل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس میں بالکل وکٹم بلے میں نہیں ہو چاہیے جہاں میں بھی کسی بین بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا وہ بین میری ہو یا آپ کی تمام بینیں تمام بیٹیاں سنجھی ہیں اور ہم نے تمام بیٹیوں کو یہ اقسام بات کرنی ہے ہم نے کوئی جنب داری نہیں کرنی ہم نے انصاف میں بات کرنی ہے ہماری جو سوسائیٹی ہے اس وقت ہماری سوسائیٹی کو تربیت کی ضرورت ہے اور ہمیں اچھی تربیت اپنے بچوں کی کرنی چاہیے اپنے سوسائیٹی کے اندر جو ہے نا جی برائیوں پر نظر رکھنا چاہیے اچھائیوں کی طرف لوگوں کو بلانا چاہیے اور برائیوں سے روکنا چاہیے یہی انسانیت ہے اور یہی مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا ایک فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں کی رائٹس قریب بات کریں تو اسی کے ساتھ چاہوں گا اجازت اللہ نے